اسلام علیکم امید اگر آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے زیادہ پوچھنے والا سوال اس کو آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو ہے کہ کمپوزیشن ایرر کو کیسے ریزول کریں لوگوں کے دو ایرر بہت زیادہ آتے ہیں پرسٹ آتا ہے کمپوزیشن ایرر ساکر اٹھا ہے کولٹی سٹینڈرز والا ہم لوگ آج کمپوزیشن ایرر کو دیکھتے ہیں کمپوزیشن ایرر ہے کیا اس کو ریزول کیسے کیا جاتا ہے بہت ہی سیمبل سٹیپس ہے کمپوزیشن ایرر کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا جو فائل ریجیکٹیڈ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کون سے ریجیکٹیڈ ہوئی تھی اور اس کو پروف کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی دکھاؤں گا یہ کمپوزیشن ایرر کا ہے یہاں پر آپ لوگ ریجیکشن ریجنس آف ریجیکشن میں جائیں گی فریپک کے تو وہاں پر نظر آ جائے گا سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمپوزیشن ایرر ہے یہاں پر پریپک کے لحاظ سے کیا چیز ہے کمپوزیشن ایرر ہے ٹھیک ہے ان کے لحاظ سے دیکھائیں کچھ سیٹ آف رولز ہیں بیسک رولز اس کو کہہ لیں کمپوزیشن رولز ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں فیکٹیکل ورک میں دیکھیں یا ایمیج فارم میں دیکھیں انہوں نے دکھایا ہے کہ دو فیمیلز ہیں ان کو انہوں نے کروپ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اصل میں کیا ہونا چاہیے ان کو کروپ نہیں کرنا چاہیے ان کی آف باڈی فارس ہمیں ان ایمیجز میں ہاں باڈی نظر آرہی ہے تو ان کے ہاتھ نظر آنے چاہیے اتنا ہو کہ پورا اوبجیکٹ آپ کا ایک آرڈ بورڈ میں کور ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ریجیکٹیڈ ہو جائے گا یا اس کو ان بیلنس کمپوزیشن بھی کہتے ہیں یا پور ارینجمنٹ دو قسم سے ہو سکتا ہے بلکہ دو بھی چار چار کہہ لیں تین کہہ لیں اس کو میں بتاتا ہوں پہلا پور مینجمنٹ یا ارینجمنٹ جس کو الائیمنٹ بھی کہتے ہیں الائیمنٹ اگر حراب ہوگی میں ایک سے لوگوں کو کہا ہے کہ الائیمنٹ سے بھی ریجیکشن ہوتی ہے الائیمنٹ ہی کریں دوسرا ان بیلنس کمپوزیشن جس نے آپ کو یہ نظر آرہا ہے کہ یہ ابھی بیلنس ہے لیکن کیا ہے کروپ ٹوئی بھی ہے بیلنس ان بیلنس کا مطلب یہ ہے ان بیلنس چار ایک سائیڈ پہ ہیں اور ایک لوگوں ایک سائیڈ پہ جو چار ہو ہیں وہ بھی اپس میں الائن نہیں اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پہلے میں سکرین شوٹ بنا لیتا ہوں پھر ہم اس کو الیسٹیٹر کے اوپر لے کے جائیں گے وہاں پر دیکھتے ہیں کیا فرق لگتا ہے اور اس کے علاوہ تیسا ریزن میں پاس آتا ہے فریمی کا کہ آپ کا جو فریم کے اندر نہیں ہے وہ تھوڑا سا باہر ہے آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اور چوتھا ریزن ہمارا کمپوزیشن میں آتا ہے وہ ہے کروپ جساں یہ فیمیلز کی ایمیج ہے یہ کروپ کی بھی ہے کروپ نہیں ہونی چاہیے جتنا ہو سکے کمپلیٹ اوبچیکٹ ہوگا تب ہی آپ کی ایمیج اپروف ہوگی تو یہ تھی مائی ریجیکٹڈ ایمیج جو میں بتا رہا ہے اس کے بارے میں 16 سبتمبر کو یہ لیٹس ہے میں زوم کر کے دخاروں کے اگر میں زوم نہیں کروں گا تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس میں ریکھیں پانچ آئیکنس ہیں کس کے کیمرہ کے تو یہ کمپوزیشن ایرر اس پر آیا تھا یہ نظر آ رہا ہوگا کمپوزیشن ایرر کی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہوگی اگر ہم یہاں پر جائیں میں نے وہ سکین چھوٹ بنائے جس کو میں پلیس کر دیا اس کو میں زوم اس کو بڑا کرتا ہوں میں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے اس کو میں اس کے اوپر پلیس کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تھی وہی فائل جو ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد مجھے نے اس کو تھوڑا سا ارینج کیا لیکن ابھی بھی یہ پرفیکٹ نہیں ہے اس کو پرفیکٹ کیسے بناتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے اندر چیزوں کو الائن کرتے ہیں اگر آپ کو یہ سائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا یہ میرا ماوس آپ کو نظر ہے تو یہ چھوٹے چیزیں نظر آ رہے ہیں آپ کو آئیکانس کے گروپ ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تو چلیں ٹھیک بات ہے لیکن لیکن آپ کو ان کا نام بھی دینا ہے نام میں بھی آپ کو یہ چیز یاد رکھنیا نام بھی لازمی دینا ہے اب آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا رینج اور کرتے ہیں رینج کیسے کریں گے جو بیک گراؤنں ہے اس کو لwyddہ کرتے ہیں یہ لیٹز میں جائیں گے چھوڑا سا کلک کریں گے لاؤک را جائے گا سтائیڈ پر اب سب پہولے تو ہم سب کو سیلٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو چھوڑا کر دیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے کراتے ہیں اوپر میں جگہ چھوڑوں کیوں چھوڑوں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کس ویسے چھوڑوں اگر آپ ایسا کریں گے تو بہتر ہے آپ کی جو ریجیکشن ایشو ہے وہ کم سے کم آنے کے چانت پر ہے ٹھیک ہے میں سب سے پہلے یہاں پر ایک لائٹ گری بیگراؤنڈ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ ایسا چھ لے لیتا ہوں یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے نیکس میں نے کیا کام کرنا ہے پہلے میں نے لائٹ گری بیگراؤنڈ لے لیا اس کو میں بالکل آرڈ بورڈ کے ساتھ جوڑ دوں گا تاکہ ہمارا آرڈ بورڈ صحیح ہو جائے ٹھیک ہے سیکنڈ کام میں نے کیا کنے ایسا ٹیکس لینا ہے ٹیکس لکھنا ہے ٹیکس کے لکھنا ہے ٹیکس کے لکھنا ہے ٹیکس سے بڑھا کر لیتا ہوں جو فائل چیز سے بھی 3000 ہے اور اس لیے یہ تھوڑا ٹیکس چھوٹا نظر آ رہا آپ کو ٹیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں سے پہلے یہاں پر لکھنا ہے اس کو بالکے ایسی کو کرتا ہوں نیچے پریسے کنٹرول سی کنٹرول بھی کر لیں سیمپل کاپی پیسٹ ہو جائے گا یہاں پہ لکھنا ہے جی ویکٹر بیس یونیک ڈیزائن ڈن ہو گیا آپ نے یہ کوشش کرنا ہے یہ لازمی لیکن اس سے ایک آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا اور ڈیزائن اپرووڈ ہونے کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اب میں نے اس کے لیے فونٹ جو سلیٹ کرنے لگا ہوں وہ میں لیٹو کرتا ہوں لیٹو کا میں لے کے جاؤں گا بولڈ بولڈ یا ہیوی بھی بیٹر رہے گا اگر میں یہاں سے میٹرو اکرمیٹ میٹرو پولیس ہے میٹرو پولیس ہے اس کا میں بولڈ کرتا ہوں یہ بھی اچھا لگتا ہے اس کو میں پلیس کرتا ہوں چھوٹا کر لیتا ہوں اتنا چھوٹا کروں کہ نیچے جو آئیکنز ہیں ان کے سائز کے برابر آجے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا آگیا دوسرا جو نیچے اس کے ہم نے نام دیا ہے اس کا میں تھوڑا سا ڈیزائن وائز چینج کرتا ہوں کچھ ایس اچھ کر لیتا ہوں آگے پاس کوئی سا بھی جو فونٹ جو تھوڑا ڈیزائن میں ہے وہ کر لیں بیش ایک سمپل فونٹ رکھیں کوئی ایشو نہیں سمپل بھی رکھیں تو بہتر ہے جیسا میٹرو پولیٹن ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے میٹرو پولیس ہے اور اس کو میڈیوم کر لوں یا پھر ہاں یہ کر لیتا ہوں لائٹ اٹیلیک کر لیتا ہوں اس کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں ان دونوں کو میں نے سلٹ کیا الائنمنٹ میں گیا اوپر ٹاپ پہ الائنمنٹ آتی ہے یہاں بس کو میں نے الائن کیا ٹھیک ہے جو نیچے اللہ باکس اس کو بھی سلٹ کیا ہم نے الائن کر لیا اب یہ تینوں چیزیں ہماری الائن ہو چکی ہیں اس کو میں آرٹ بورڈ کے مطابق تھوڑا سا سٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو باہر نہ جائے آرٹ بورڈ کے اندر چیز رہے تو بہتر ہے آرٹ بورڈ سے بہتر جائے گی تو ایشو ہے آرٹ بورڈ کے اندر یہ تو بہتر ہے دیکھیں میں نے اس کو وائٹ کر دی اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹائٹل آ گیا اس کے نیچے چھوٹی سی اس کی ڈسکرپشن آ گیا اس کو چھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں بہتر رہے گا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے اس کے جو اس کے منہ لوگوز بنے اس کو اور چھوٹا کرنا ہے اور چھوٹا کیسے کرنے سے نیچے والے لوگو ہے اور اوپر والے دونوں میں اچھا خاصا فرق آ رہے تو میں اس کو تھوڑا سا سٹیچ کر لوں گا اتنا سٹیچ کرنے کے برا بھی نہ لگے اور ٹھیک ہو جہاں وہ سٹیچ کرنے سے برا لگ رہے ہیں میں نیچے والے کو چھوٹا کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو چھوٹا ہے تھوڑا سا اس کو بڑا ملک کچھ نہ کچھ ملام لوگ کے کام کر لینا ہے اور یہ چیز کو آئی تنک سو یہ آلائن ہے ابھی ہاں ہماری آلائن ہے دونوں میں تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں تاکہ فاصلہ کم نارمل ہو جائے سائیڈوں سے فاصلہ ہے اور جو میڈل میں فاصلہ ہے وہ سیم ہونا چاہیے تاکہ پھر بیٹر رہتی ہے امیج ٹھیک ہے یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتا ہوں ہمیں سینٹر آلائن کر دوں یہاں سے بیٹر ہے لیکن اس کو تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے تو زیادہ ٹھیک لے گا ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہمارا یہ چیز بانی ہے اب دیکھیں یہ ہمارا سیٹ بن چکا ہے اب میں نے کیا کرنے سے پہلے امیج ڈلیٹ کرنی ہے میں فائل بھی کمپلیٹ آپ کو سیف کر کے دکھا رہا ہوں یہ اے آئی فائل ہے ای پیس فائل بناتے ہیں ٹھیک ہے آج پہ میں بیگرانڈ انلاک کر دوں گا یہ جو پیچھے ٹیکس رنے اس کو میں نے سلیٹ کیا ہے اور اوبجیکٹ کر کے ایکسپینڈ کر لیا اچھا ایک فرنڈ کا نہیں کرتا ہے کہ ہم لوگ اڈیٹیبل ٹیکس دیں کیونکہ میں پاس پری ٹیکس نہیں ہے اس لیے پری ٹیکس ہو تاب بھی ہم لوگ نہیں دے سکتے اس کو دونوں میں سلیٹ کیا ہے ان کو میں ایک ریٹ کلک کر دوں گا نیچے جو ایک پٹی ہے ریکٹینگل ہے وہ بھی آ چکی ہے میں ان دینوں کو سلیٹ کروں گا اگر میں ان دونوں کو سلیٹ کروں ریکٹینگل کو اور ٹیکس کو ٹھیک ہے اور ان کو میں گروپ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی مابس ایک بیک گراؤنڈ ہے یہاں پر سب سے نیچے باطم میں سب سے ٹاپ ہے مابس ایک ٹائٹل اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ٹائٹل آپ پوچھیں گے یہ لکھ کیسے ہیں اس پر ڈبل کلک کریں دبل کلک کریں تین دفعہ کلک کریں تین دفعہ کلک کریں تو یہ دیکھیں چھوٹا سا ڈیالاوگ باکس کھل جائے یہاں پر لکھتے ہیں لوگو ون ٹھیک ہے سب سے ٹیپل کلک کریں یہاں پہ ایسے ٹیپل کلک کرتے ہیں دبل کلک کرتے ہیں آ جاتے ہیں کچھ صورت میں ڈبل کلک پہ آتا ہے کچھ پہ ٹیپل پہ آتا ہے یہ لوگو ٹو کر لیتے ہیں اگر یہاں پر میں نے دبل کلک کیا اب لوگو آ جائے گا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا ایکن اس پر ڈبل کلک کریں تو آٹمیٹی کے لیے بلوک کھول دے گا ٹھیک ہے بلوک کھول دے گا اب دیکھیں میں نے ان کے نام بگرہ ٹائٹل رکھ دیا لوگوان لوگوڈو لوگو ٹری لوگو پور جو سب سے بڑی لیتز اس کا نام رکھ دیا ایلیمنٹ اور یہاں پہ بیکگراؤنڈ ہے بیکگراؤنڈ کا ہم نے نام رکھتے ہیں بیکگراؤنڈ ٹھیک ہے یہاں ٹک کہا سمجھ آ گیا ہوگا یہاں پہ ہم چلتے ہیں سیف کرنا سیف ایس پہ جائیں گے یہاں سے ہم لوگ ڈیکسٹوپ پہ سیف کرتے ہیں اور یہاں سے میں سلٹ کر لیتا ہوں ای پی ایس ٹھیک ہے اب اکثر لوگ کا سوال ہے اکثر لوگ بابا مجھے کمنٹ بھی کہہ رہے گے جی سی ایس سکس میں کیوں نہیں کرتے سی سی میں کیوں نہیں کرتے یا آپ کر سکتے ہو لیکن اس کا سب سے بڑا ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے ایس اڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈاؤنلڈ کرتا ہے یہ ای پی ایس فائل ٹھیک ہے اور اس کے پاس ہے الیسٹیٹر سی ایس سکس ہے یا اس سے پچھلا والا پرانا ہے سی سی ہے سی سی ورجن ہے پرانا ورجن ہے دوزار یا نامبانہ کا بھی بینٹ ہے الیسٹیٹر کا اس کے بعد یہ سی ایس سکس کی فائل سی سی کی فائل نہیں کھولے گی یا سی سی ایس کی فائل نہیں کھولے گی یہ جو ساری سی ایس سی ایس ٹو سی ایس ٹری اور سی سی ساری جو ہیں ساری سی ایس سی ایس سے لے کے سی سی تاکہ ساری فائل لیٹس اپ ڈیٹس کرنی ہیں اس کے پاس نہیں کھولے گی تو کوشش کریں بیٹھے یہ ہے کہ آپ الیسٹیٹر ٹین ای پی ایس میں کریں اس کا کیا فائدہ ہے یہ کسی بھی ویڈیٹ میں کھول جائے گا آسانی سے پیچھے آپ جائے گی گوگل کر لیں اس کے بارے میں تھوڑی انفرومیشن لے لیں آپ نگاہ کرنا ہے کہ ای پی ایس ٹین میں رکھنا ہے تاکہ ہر ایک کے پاس کھول سکے اوپن گر سکیں اچھا فری پک پر اپلوڈ کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ کو جی پی جی فائلی بنانی پڑے گی میں یہ جی پی جی سلٹ کرتا ہوں نام وہ ہی ہے اب میں اس کو جو سائز دیکھ لیں یہاں پر سائز رکھا ہوئے سکس اور میڈیم رکھا ہوئے ریزولوشن رکھیں میڈیم یہ سب سے میریمم اس کا جیسے تریش ورڈ یا میریمم آپ کے سیٹنگ ہے اس سے میکسیم رکھیں گے تو فائل سائز بڑھا ہو جائے گا یا پکسل وہ ٹین تھاؤزن سے اوپر چلی جائیں گے یہ پری پک کے اوپر ایک لیمیٹیشن ہے کہ تین تھاؤزن پکسل سے اوپر نہیں جانی چاہیے ہوئے تو آپ یہاں تک رکھیں تو بیٹر رہے گا اور آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ہیٹ ٹرائل ہوتا ہے سب ٹیسٹ کریں فائل بنائیں اور اگر آپ کی فائل دس ہزار سے نیچے بنتی ہے تو بہتر ہے کوئی بہتر ہے اور نمبر آف اوپجیکٹ کے لیے آس بہتر ہے اور نمبر کو تھوڑا سا فری پک آوائیڈ کرتا ہے ایمن نمبر کو دو چار چی آٹ اس طرح وہ بیٹر لیتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کوشش کریں چیزوں کو اچھے طریقے سے ارینج کریں تاکہ کمپوزیشن ایرہ آپ کا نہ آس سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ